منافق اپنی اصل سے اکھڑ جاتا ہے میشہ کہ یہ اپنا موقف فوراں بدلیں گے اور آج کل کی انفورچنٹلی ریسپیکٹنگ ڈڈکورم سب سے زیادہ یوں ٹرننگ جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں پولیٹیکل ڈومین کے اندر ہے منافق اپنے ظاہری ایسپیکٹ میں آپ ہی کا ہوگا آپ ہی جیسا ہوگا آپ ہی کے خاندان میں ہوگا آپ کی رنگوں نسل کا ہوگا آپ ہی ہوں گے ہوگا اسلام انسانیت کے نفع کے لیے ایک تحریک تھی اور ایک فلسفہ تھی جان بچانا اوبجیکٹیو ہے ڈنڈا تو نا اوبجیکٹیو نہیں ہے اسلام اس اوبجیکٹیو کو اچیف کرنے کے لیے اسلام کا ایک اپنا موڈل ہے نئی حضم ہوتا کسی کو تو ہم اس سے کوئی پروان نہیں لیکن یہ بھی ایک ایکسٹر آرڈنری لائیبیلیٹی اور ولیرابیلیٹی آپ نے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں کہ کون کب چھوڑ جائے اور کون آپ کا ہے اس کے اندر اور کون آپ کا نہیں ہے you have to judge them and then you don't have to judge them ہمارے جیسے ایک کم علم آدمی سے یہ چیز ضرور سیکھیں ان کو مارنے کا طریقے کار ہم سے سیکھیں ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں تو فرقہ واریت اس لیے خطرناک ہوتی ہوں کہ it gives the baddest impression in the world ہمیں تو ایک ہی نہیں ہے اس لیے آخرت کے ایک بڑے عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ ایک عمال نام ہے پوری دنیا دیکھیں یہ بڑا ٹارچر ہے ڈیفیمیشن کا جو آج کل آن ہو گیا ہے ویڈیو لیکس کر دو چیٹ لیکس کر دو افناہ کر دو یہ بہت بڑا منٹل سٹریس اور ٹارچر اگر آپ کسی کو دے رہے گا اور ایکسپوز ہونے کے خوف سے اگر کوئی اوپر آ گیا وہ بہت گلے میں پڑ جائے گا آپ کو یہ بتا دیں گا so better use this power in a very sensible way ایک دفعہ ایک آدمی کا در نکل گیا نا بدنام ہونے کا وہ جو چاہے گا کرے گا بہتر ہے وہاں تک رکھو کہ وہ ڈر کے رہے بڑا عجیب امتحان ہے کہ آپ ایک نظر سے دیکھیں گے تو بولیں گے یار یہ شاید نہیں چلے گا لیکن دوسری طرح سے آپ دیکھیں گے یار انہی کو میں نے ساتھ لے کے چلا تو پاکستان کو اس ٹائم پر destabilize کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی ایک نہیں ہے تھرڈ پارٹی کوئی سو پارٹی ہوں گی اس ٹائم پر کہ بھئی میری تمہاری لڑائی بھی تب تک ہے نا جب تک کہ ملک ہے اگر پاکستانی نہیں رہا اللہ نہ کرے تو ہم لڑیں گے کیسے شیخ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل آپ کے ساتھ اس پاڈکاسٹ کے اندر گزرتے ہیں اور ہم ہر دفعہ کسی ڈیفرنٹ ٹاپک کیوں پر بات کرتے ہیں تو آپ کی تقریروں اور چیزوں کو سنتے ہوئے ایک میں چیز سوچتا ہوں کہ زندگی آسان ہو سکتی تھی اگر انسان کسی سفر میں ایک تو کہتے ہیں نا آپ اکیلا ہو تنہا ہو انہیں کہتے ہیں کہ تنہا ہی ہو یعنی you have to think about yourself you are there only you don't have to think about other people کون آپ کے ساتھ ہے کون نہیں ہے کون ساتھ چلے گا کون ساتھ because having teams in one way leadership role is basically you have to lead teams اور کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ ایک team کے ساتھ ہی پہنچتے ہیں تو وہ ایک تو بالکل established fact ہے لیکن یہ بھی ایک extraordinary liability اور vulnerability آپ میں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں کہ کون کب چھوڑ جائے اور کون آپ کا ہے اس کے اندر اور کون آپ کا نہیں ہے you have to judge them and then you don't have to judge them ایک بڑا عجیب امتحان ہے کہ آپ ایک نظر سے دیکھیں گے تو بولیں گے یہ شاید نہیں چلے گا ساتھ لیکن دوسری طرح سے آپ دیکھیں گے انہی کو میں نے ساتھ لے کے چلانا ہے آج جس specific point پہ ہم hit کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ hypocrisy منافقت یہ کیا ہی اچھا ہو اس کو پہلے identify کر لیں کیونکہ آپ جو اپنی تقریروں کے اندر بات کرتے ہیں کہ چھرے گھو پہ جائیں گے تیرے پیٹوں پہ اور یہ ہوگا اور لوگ اپنی اصلیت دکھائیں گے اپنا اصل چہرہ دکھائیں گے two faced people دوگلے باز ہوں گے کیا کوئی طریقہ ہے ان کو پہلے پہچاننے کا یہ گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں یہ organization میں بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کی یہ کہیں کہیں بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے کوئی بچنے کا طریقہ ہے یا یہ it's more of a دیکھیں ایک تو اسلام میں منافق کا concept ہے وہ تو زندی کے وہ کہ اس کے بارے میں میں نے جو پڑا تھا کہ اظہار الیمان و ابتان الکفر یہ definition ہے شریعت کے اندر منافق کہ ایمان کا اظہار ہوگا اور کفن کا چھپایا ہوا بطن کے اندر ابتان میں چھپایا ہوا ہوگا اظہار میں اس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا اندر سے کافر ہوتا ہے کافر اور منافق میں فرق یہ ہے کہ وہ اظہار الکفر ہے اور ابتان الکفر بھی ہے ٹھیک ہے یہ اظہار الیمان ہے اور ابتان الکفر ہے apparently is with you لیکن زیادہ نقصان دے کون ہے یہ نقصان دے وہ جو بھی ہے نا اس کے بارے میں ہر چیز واضح ہے everything is very clear his stance his strategy his his compromises his engagement جس طرح بھی ایک پیور established کافر آپ کے ساتھ جو لڑے گا نا وہ اس کے اندر جھول نہیں ہے اس نے جھول دکھانا بھی نہیں ہے وہ کہہ رہا میں آپ کو ماروں گا نا وہ مارے گا آپ کو black and white black and white ایسا دشمن اچھا دشمن ہوتا ہے اور خاندانی دشمن ہوتا ہے جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا میری لڑائی ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے بنسبت اس کے کہ ایک انسان مجھے مارنے کے لیے ہی وہ بھی مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی مارنے کے لیے بیٹھا مگر وہ اعلانیاں مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور یہ خفیہ مارنے کے لیے بیٹھا چھپکے بیٹھا ہوا ہے صحیح عربی میں جو منافق ورڈ نکلے نا وہ نافکہ سے نکلا ہوا ہے نافکہ یو نافکو صحیح چھچندر کو کہتے ہیں میرے خیال سے the tooth وہ جو چھچندر جو گھر بناتی ہے اس کے دو مو کھلے رکھتی وہ یہاں سے نہیں ہو تو وہاں سے نکل جائے وہاں سے نہیں ہو تو یہاں سے نکل جائے یہ نافکہ کہتے ہیں اسی چیز کو کہ جو actual root extract کیا گیا منافقت کا وہ دو مو والے گھر بناتی ہے وہ آگے سے کہ میں اگر یہاں سے پھز جاؤں تو وہاں سے پھز جاؤں اور وہاں سے پھز جاؤں تو یہاں سے نکل جاؤں تو وہ دونوں رستے اپنے کھلے رکھتے ہیں دونوں options آپ کہلیں strategy کے لیے کھلے ہوں اصل میں options نہیں ہوتے کبھی بھی اصل دو ٹوک ہوتی ہے تو جو prominent established کفر پہ کھڑا ہوئے آپ کے خلاف آپ کا انکاری ہے کہ بھئی اگر میری اصل پر بھی آئی گی نا تو میں escape نہیں لوں گا میں ماروں گا آپ کو میں فز گیا ہوں strategy میں آپ کا زور چل گیا میں ہار گیا ٹھیک ہے i die i die a non honorable death according to him مرگا تو وہ بھی ظلیل و رسوہ ہو کے اگر اللہ کے مقابلے کا جو منافق ہے یہ گھروں کے organizations کے ہماری زندگی کے روز مرے کے ان منافقوں کی بات نہیں ہو رہی صحیح پہلے ہم original جو منافقت کا word نکلا ہے اس کو سمجھنا گا وہ بھی مرے گا کافر بھی جائے گا تو جھنم واصل ہوگا منافق بھی مرے گا جھنم واصل ہوگا وہ مگر point یہاں پر یہ ہے کہ وہ اگر اس پہ آئے گی تو جیسے ابو جہل تھا وہ strong تھا اس کا day night سامنے تھا کہ وہ لگاوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کو ہر حال میں نقصان بجاؤں مگر عبداللہ بھی نبائی was a flavor which was never tasted before کہ وہ ہاتھ میں لانے آئے آپ سے دوست بنے آپ کے بازو بنے آپ کے ساتھ رہے اور اندر انہوں نے موقع پرست تلاش کر رہے تھے ساتھ تھے مگر ساتھ نہیں تھے ساتھ نہیں تھے ان کی اصل کے اندر دو مو کھلے گئے تھے ان کی اصل کے اندر ہمیشہ یہودیوں سے ہاتھ ملانا ہے یہودیوں سے بھی ہاتھ ملائیں گے اصلا اصلا بھی فسلا بھی وسلا بھی نسلا بھی اور اگر عیسائیوں سے ہاتھ ملانا ہوگا تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے کفار کے ساتھ ملانا ہوگا تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا انہوں نے اپنے بینیفٹس دیکھنے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا پلڑا بھاری ہے تو they officially by nature what they had to do they did it انہوں نے ہاتھ میں لایا انہوں نے welcome کیا ان کے موہوں سے دھوہیں نکل رہے ہوں گے لیکن they accepted it یہ ان کی کلاس ہے کہ منافق جو ہے نا blend ہوتا ہے لیکن وہ بھی comfort نہیں ہوتا اس کا ایک لحاظ سے اگر وہ black and white دشمنی کے اندر نہیں آرہا تو آپ اپنے دشمن کے اندر blend in ہوں تو یہ بھی آپ اپنے comforts ہوں سے باہر تو جا رہے ہیں ایک طریقے سے obviously کہ اسے اپنی دشمنی کے ساتھ اپنے دشمن کے ساتھ چپک کے رہنا ہے دوست بن کے رہنا ہے کاموریٹ کرنا ہے یہ اس کی خسلت بنچہتا ہے آپ یہ سمجھیں نا یہ اس کو bother کرتا ہے جو پہلی دفعہ کر رہا ہوں منافقت is a consistent trait یہ جب آپ consistent trait بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خالی ایک عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ منافق یہ تو خالی ایک دینی term ہے آپ اس کو منافق کو ایک طبیعت یا ایک نیچر یا ایک شخصیت کا نام دیتے ہیں فطرتاً منافق جسے ہم کہیں گے کہ یہ فطرتی منافق انسان ہے اس کی فطرت نے ایک منافقت ایک characteristic بھی ہے ایک نیچر بھی ہے اچھا مزاج ہے ایک ایک مزاج بھی بن جاتا ہے ایک آدمی کا survival method ادھر اور ادھر دونوں کو ساتھ ہلکی پھلکی لگائی بجائی کر کے اس کو اس کی اس کو اس کی لگا کے اپنا survival ہے یہ ایک strategy بھی ہو سکتی ہے یہ اگر حق کے لیے کی جائے گی تو اسے diplomacy بھی کہتے ہیں یہ جائز ہے because this is what I had to ask کہ opportunist جو ہوتا ہے ایک لفظ ہے مفاد پرست آپ اس کو مفاد پرست بولیں opportunity دیکھنے والا آدمی تو یہ آپ نے جب بولا کہ اس نے دونوں اپنے options کھلے رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی اپنی زندگی میں بڑا کیا ہے کہ جیسے for example مکہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب شاہ جو ہے وہ ہجرت کرنے کے لیے ابھی خود نہیں جا رہے لیکن اپشن ڈسکاور کر رہے ہیں لیکن یہ جو حق کا آدمی ہوتا ہے جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے حق کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور حق کبھی بھی ظالم نہیں ہوتا کبھی بھی جابر نہیں ہوتا کبھی بھی متعصب نہیں ہوتا کبھی بھی بائیسٹ نہیں ہوتا کبھی بھی جو ہے وہ متشدد نہیں ہوتا کبھی بھی متساحل نہیں ہوتا کبھی بھی وہ مفاد پرست نہیں ہوتا تو حق اپنے سروائیول کے لیے کچھ بھی کرے وہ ٹھیک ہوگا وہ حق ہے کیونکہ وہ اس حق میں انسانیت کا حق بھی ہے اللہ کا حق بھی ہے جسموں کا حق ہے روحوں کا حق ہے دین کا حق ہے رشتہ داروں کا حق ہے حقوق حق مطلب حق ورڈ یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی ہوگا نا وہ ظلم ہوگا تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو سٹیبلش کرنے کے لیے اور حقوق کو سٹیبلش کرنے کے لیے جو سٹرگل ہوتی ہے اس میں ہمیشہ وسائل نہیں ہوتے آپ کے پاس تو ایسا انسان جو حق کے رستے پر حق کی سٹیبلشمنٹ کے لیے اور حق کے نفاظ کے لیے زندگی میں لڑا ہے اگر اس کو کبھی زندگی کے اندر آپشنز کھلے کر کے سٹریٹیجی اپنانی بڑھتی ہے تو یہ منافقت نہیں ہے صحیح یہ تو این آپ کا کہیں گے نا یہ تو سروائیول ہے اس کا اور یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہپاکریسی اور ڈپلومیسی میں فرق بھی یہی کریں گے آپ ہپاکریسی پیور نفس کے لیے ہو رہی ہوتی ہے ایک سپیسیفک سوچ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہی ہوگی اس میں صحیح وہ پیور انٹروسپیکٹیو اور سیلف سنٹر اپروچ ہوگی ہمیشہ صحیح میرا فائدہ ہو جائے کوس سنٹر نہیں ہوگا کوس سنٹر نہیں ہوگی گول سنٹر نہیں ہوگی ویژن سنٹر نہیں ہوگی ہیمینیٹی سنٹر نہیں ہوگی اور حق سنٹر نہیں ہوگی کہ حق مل جائیں لوگوں کو صحیح اب فار اگزامپل ایک صحابی دو صحابی بھائی تھے بچے تھے وہ اپنے باپ کو دین پر لانا چاہتے تھے اسلام قبول کر لانا چاہتے تھے تو انہوں نے بوت لیا اور توڑ دیا ٹھیک ہے just to make him feel کہ this is the اوقات of your الہ وہ نہیں مانے انجن سٹارٹ نہیں ہوا انہوں نے اگلے دن پھر توڑ دیا بچوں نے just to make him realize it is how helpless اتنا یہ لوگوں کا جو مددگار منایا ہے تم نے اس کو اس کی خود کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تو جب تھرڈ ڈے نہیں انجن سٹارٹ ہوا نہیں ایمان کی روشنی ہے انہوں نے کچھرے کا ڈبے میں ڈال دیا کچھرے میں پھیک دیا بتو یہ بہت insulting تو اگر آپ strategies اپناتے ہیں زندگی کے اندر تو یہ تو پورا نبوی منحج اور پوری نبوی زندگی strategies پہ ہے بالحکمہ حکمت کیا ہے حکمت اسلام کا تیسرا بڑا article ہے تسکیہ اور تعلیم و تربیت کے بعد کہ آپ نے کون سا پینترہ استعمال کرنا ہے سیدھا جا کے لٹھ مار قسم کا straight fire نہیں آپ مار سکتے ہیں یہ there are strategies in it تو جب حق کا آدمی strategies اپناتا ہے اور options کے اندر strategies کر رہا ہوتا ہے اس کا کیسے اس کے ساتھ comparison یا معازنہ ہوگا جو صرف اور صرف strategies اور options open رکھتا ہے اپنے فائدے کے اس میں باپ کا حق جائے ماں کا حق جائے state کا حق جائے اللہ کا حق جائے لوگوں کا حق جائے بیوی کا حق جائے بوس کا حق جائے دوستوں کا حق جائے neighbors کا حق جائے اسے اس سے کوئی فرق نہیں مرتا میں اور میری قدی یہ فرق ہے جو تم نے سوال کی ہے اس کے میں اب جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریعت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا دس سال کا بعد میں پھر conquest of مکہ ہوا تو اس کو کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہپاکریسی ہے کہ آپ معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے معاہدہ ختم ہونے کے بعد انہی لوگوں سے آپ جنگ کرتے ہیں یا conquer کرتے ہیں یا peace treaty اپنے مفات کے لئے کرتے ہیں یا آپ نے اپنی resource building کرنی تھی اپنی اپنی وارس strategy تھی آپ کی دس سال کا آپ کو ceasefire مل جائے تو اس کا جواب ہم اسی طرح دیتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی cause کو جو اسلام کی cause تھی وہ لوگوں کے حقوق کی جنگ تھی لوگوں انصاف کی جنگ تھی توحید کی جنگ تھی اس کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے diplomatic جو ہے وہ initiatives لیے اسلام جو ہے پانچ چیزوں کی preservation کے لیے کچھ بھی کرے گا اب اگر بات تو نے اتنی کھول دی ہے نا جی پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے اسلام ہر قسم کا means اپنا سکتا ہے پہلی چیز حفظ الدین اگر دین روحانیت تسکیہ نفس عدل انصاف تعلق باللہ عبادات معاملات حاجات ذکر تفکر perseverance زکاة charity welfare یہ سارے objectives جو دین کا پارٹ اس کی establishment کے لیے ہی اسلام کی جو objective resolution وہ پانچ پر بیسٹ حفظ الدین حفظ النفس حفظ المال حفظ الاقل حفظ النسل یہ پانچ چیزوں کا objective achieve کرنے کے لیے چیزیں اللہ حرام کرتا ہے یا چیزیں اللہ حلال کرتا ہے مقصد جو ہے وہ انسانیت کو جلب النفع دفع الضرر یہ اسلام آیا تھا لوگوں کو نفع دینے کے لیے maximization of the benefits and minimization of the losses ایک آدمی کو ایک چیز نفع نہیں دکھتی اور ایک قوم کو یا ایک مذہب کو ایک چیز نقصان نہیں دکھتی تو یہ debatable topic ہے لیکن objective اسلام کا نفع دینا تھا انسان کو انسانیت کا نفع جو ہے جو ultimate اسلام کا goal جو ہے نا وہ لوگوں کے سر پہ بندوق رکھنا نہیں ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اسلام کا مقصود ہے انسان کی روحانیت احسان کے درجے پہ پہنچے جہاں اسے غیب کی دنیا آخرت مرنے کے بعد کی زندگی آنے سے پہلے کی زندگی حالات سے وہ جڑاؤ تاکہ یہ دنیا کے غم اور دوخ اور تکلیفیں اور ازمائش اور ٹرائلز اس کی کمر نہ توڑ دیں تو دین چاہیے آپ کو دنیا میں جہاں پر بھی تعلق بلہ کو پریزرف کرنے کے لئے کام ہوگا اسلام فور فرنٹ پہ کھڑا ہوگا اس کی مینیفیسٹیشن کے لئے فیرون آئیں گے رستے تو ہر وقت بندوق نہیں ہوگی اسلام کے پاس ہر وقت تلوار نہیں ہوگی مذاکرات بھی ہوں گے کہیں ٹھیک ہے کہیں دوستیاں بھی کرے گا اسلام کہیں دشمنیاں کرے گا اسلام کہیں ٹیبل ٹاکس کرے گا اسلام کہیں پہ دشمنوں سے ہاتھ ملائے گا اسلام ایک بڑے دشمن کے خلاف کہیں پر ایک اور سے ہاتھ ملائے گا ایک دوسرے ایول کے خلاف کہیں کسی بڑے دوست سے ہاتھ ملائے گا کسی چھوٹے دوست کو سمجھانے کے لئے اسلام کے پاس پچاس ہزار سٹریٹیجکل موڈلز ہیں اپنے ابجیکٹیف کو اچیف کرنے کے لئے جس کے اندر دین دین کی مینیفیسٹیشن ہو جائے تعلق اور روحانی کیونکہ جتنا دین کم ہوگا پوری امت میں اور قوم میں اتنا ڈپریشن بڑھے گا جتنا دین کم ہوگا فائدہ دین کا کیا ہے کہ لوگ ہوفل ہوں گے اور نقصان دین نہیں ہونے کا یہ ہے لوگ ہلپلس ہوں گے لوگ بے قرار ہوں گے بے چین ہوں گے ڈپریس ہوں گے ان کے اندر راحت فرط سکون نہیں ہوگا تو دین نہیں ہوگا تو سکون نہیں ہوگا دوسرا ابجیکٹیف اسلام کا کیا ہے حفظ نفس اس پورے روح ارد کے اوپر اور اس سے بھائر بھی جہاں بھی جامد ہو یا زندہ ہو حیات جہاں بھی پائی جاتی ہے اسلام اس کو بچانے کیلئے ہی آیا ہے یہ اس کا اوبجیکٹیف ہے اسلام زندگیاں بچانے کے لئے آیا ہے انسانوں کی بھی جنات کی بھی حیوانوں کی بھی پرند کی کا اوبجیکٹیف ہے ان کی جان بچانا جان بچانا اوبجیکٹیف ہے اس اوبجیکٹیف کو اچیف کرنے کے لئے اسلام کا ایک اپنا موڈل ہے نئی حضم ہوتا کسی کو تو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر یون میں کھڑے ہو کے بھی اگر ہم یہ ثابت کرنا پڑے اور یہ میرے الفاظ نہیں یہ اصول فق اور جوریس جو چودہ سو صدیوں میں گزر ان کے قوائد بلکہ اس کے لئے جان بچانے کے لئے کہیں پہ دین کے جو سٹیبلس پرنسل کمپرومیس کی جائیں شراب اگر پینی جائز ہو سکتی ہے جان بچانے کے لئے اور اگر کفر کا کلمہ جائز ہو سکتا ہے جان بچانے کے لئے اور یہ ہمارے ٹاپکس اس طرح ریٹ کر رہے ہے کہ بھئی اس 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 کو اس 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 کو اس اس کو اس اس کو اس کو اس اس کو اس کو اس اوریجنل سائیکالوجی ہے اس کی اوریجنل ڈیپتھ ہے جو سائیکالوجی کی وہ یہ تقاظہ ہے کہ اٹھو دے جان دے دو اپنی یعنی it's not always like تمہیں کوئی پتر مارے تو اس کو پھول دو آگے سے نہیں یہ تو کریشن منیشترسیزم کا پارٹ ہو سکتا ہے ہماری دین کی میج بھی اسی طرح رہبانیت کا پارٹ ہو سکتا ہے تو کوئی آپ کو پتر بھی مارے تو اپنے آگے سے آواز ہم یہی لگاتے دیکھیں برینڈنگ کے اندر تو اسلام اپنے دیکھیں ہر پیکج کے اندر بات تو منافقت کی تھی لیکن آج شریعت کی کور کھولی تو میں اور کھولتا ہوں اس لیے کیونکہ شریعت خود دو ایک چیز کو پہلے حرام کہتی ہے پھر کسی فائدے کے لیے جو کہ وہاں جائز کر دیتی ہے پھر وہ واپس حلال پہ آپ اس کو سوچ لیں اگر آپ شریعت ایک یونیورسل ہیومن بینگز کے دماغوں مزاجوں طبیعتوں حالات ویدر کلائمٹ ایریا ٹپوگریفی ڈیموگریفک کو سامنے رکھ کے ڈیل کر رہی ہے یہ شریعت کوئی پاکستان کے لیے نہیں اتری دی یہ آسٹریلیا کے لیے بھی ہے یہ امریکہ کے لیے بھی ہے اس کے لیے بھی ہے اس کا ایک مزاج سنا رہو میں آپ اسلام کا یہ میں لیکچر چاہتا ہوں آج جتنا بھی وائرل جائے جتنا بھی لوگ اس کو پھلائیں یہ بات پر آئیں ہمارے ساتھ لوگ کہ اس کو کیوں نہیں صحی طریقے سے سمجھا جا رہا کہ اسلام کے objective پہ بات کر رہے آپ اسلام کے نفاس کی بات کر رہے ہیں اسلام کی establishment کی بات کر رہے ہیں اسلام ایک manifestation کی بات کر رہے ہیں کہ تمہیں نظام کیوں چاہیے تم نے بندوق کیوں اٹھائی بھی ہے تم نے میکنیزم ریزولوشن کیا تھی جو پاس کی گئی تھی یہ ریزولوشن تھی جس کے تحت پاکستان بنے گا اسی لئے اسلام پاکستان تو پھر بھی چھوٹا ہے اسلام کے مقابلے میں اسلام پاکستان اورینٹڈ تھوڑی ہے اسلام اس کو پاکستان میں جگہ نہیں ملے یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو مل ہم اتنی بات نہیں کر سکتا نفع کا حصول اور نقصان کا ایرادکیشن اور دفعہ اسلام اس لئے آیا تھا اسلام کے بارے میں اب آپ بات کر رہے ہیں جی سائکولیجی ایک بڑی سائکولیجی اسلام انسان کو اٹھاتا ہے کس لئے اٹھاتا ہے تو ایک پارٹی آپ کو ملے کہے گی اس لئے اٹھاتا ہے عبادت تسکیہ تعلق باللہ ذکر ایک پارٹی ایک ایک تحریک اور خلافت دونوں سے پوچھے آ کیوں رہے سپریچ اور ایک تحریک اور تسکیہ کم مقصود کیا اصل تو دونوں نہیں ہو سکتی تسکیہ بھی اصل نہیں ہے اور تحریک بھی اصل نہیں دونوں مینز ہیں دونوں میڈیم سے اصل جہاد بھی اصل نہیں دعوت اور تبلیغ بھی اصل نہیں یہ بھی میڈیم ہے علم بھی میڈیم پہنچنا 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 یہاں جس کو کہتے ہیں قوائد الفقہ قلیات الدینی اسلام انسانیت کے نفع کے لیے ایک تحریک تھی اور ایک فلسفہ تھا چاہے وہ روحانی نفع ہو چاہے وہ جسمانی نفع کو مانتے ہیں تو ہم بولیں گے بھائیہ آپ کا ماننا ہے آپ روح کو نہیں مانتے تو آپ نفسیات کو مانتے ہو نا تو چلو آپ ہم سے نفسیات پہ بات کرلو کہ ان کے انسان کے دماغ کو نارمل رکھنے کے لیے اس کو نقصان ہوا ہے کیا تم گولی دوگے ایک بندے کو تم نے صرف یہ انٹی ڈپریسنس دینی ہے تھیرپی نہیں ہے تمہارے پاس کوئی تو جپان میں آپ جائیں گے وہ لوگوں کو رولاتے ہیں کہ سٹریس نکلے کہیں پہ یوگا چل رہا ہے اسلام رات کے پہر کے اندر سٹریس ریلیور لے کے آیا تحجد اور دن میں لائے پانچ نماز ہیں ٹھیک ہے جو پیور سٹریس ریلیور ہیں اس کی کسی اور کے آگے برہ نہ نہ ہو تو حفظ دین کا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ لوگوں کی منٹل ہیلتھ صحیح رہے اس اوبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے اگر اسے آگے پیچھے کچھ پینترے مارنے پڑتے ہیں تو یہ منافقت نہیں ہے یہ اوبجیکٹیو اورینٹیڈ ریزولوشن ہے یعنی اس طرح ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں منافقت میں اور میرے پانچ پورے ہو جائیں پھر تو اس کو انڈ اپ کر لیں حفظ دین ہو گیا دوسرا حفظ نفس جہاں جان بچانے کی بات آئے گی وہیں حرام حلال کی کانسٹیوشن کام تو جنہیں حرام حلال نافذ کرنے کا اور حکومت اور حاکمیت اور حکم ان الحکم اللہ نافذ کرنے کا شوق ہے بہت زیادہ وہ یہ پبلک کو پریچ کریں کہ بھائیہ اسلام کا نظام اس لیے آئے گا تاکہ زندگیوں کی حفاظت ہو تحفظ ہو اسلام کا نظام اس لیے نہیں آئے گا کہ ڈنڈا دیا جائے گا گھر کسی آپ کے تم لوگ ریڈیکلز ہو تمہارا کام ہی آ کے انسان کی ازادی کو ضبط کرنا مفقود کرنا انسان کی ایک ازادی خیال اور رائے کو تو بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اس پر برینڈنگ کیوں نہیں کی تو جان بچانے والی روایتیں کہاں گئی جان بچانے والا دین کہاں گئی اب جان بچانے کے آرٹیکل کی وجہ سے حرام ہے شراب کس وجہ سے حرام ہے وہ تیسرا آرٹیکل ہے حفظ الاقل اسلام انسان کے ریشنل ریزنبل انٹیلیکچول اور دانش دانش مندانہ اور دانش وری کو کبھی کمپرمائز نہیں کرے گا اسلام ایک ایسی انسانیت کو نہیں دیکھنا چاہتا جو بے وقوف ہوں سفہا ہوں اور شعور اور اقل اور دانش سے ہٹ کے بے وقوف ہانا فیصلے کرتے ہوں جو انہیں نقصان پچائے گا تو اقل موف کرنے والے جتنے سبسٹنسز ہوں گے اسلام اس کے آگے کھڑا ہوگا شراب ہے ڈرگز ہیں انٹوکسکنٹس ہیں آپ کے لس ڈی میروانہ یہ آپ کے ویڈ اور یہ ایکسٹیسی اور یہ میتھ آئیس وغیرہ جو بھی ہے تو خمر اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ مسکر ہے تو جو بھی چیز انسان کی اکل کا بیلنس خراب کر سکتی ہے نقصان ہے انسان کا بھائی بہن بیٹی کی تمیز بول سکتا ہے وہ حرام مہرم نامہرم مرشتوں کی کسی کو انہوں نے اس بات پر بات کی کہ جی اگر ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایک چیز ہے اگر وہ فیکٹری ہے یا وہ شراب بیشتی ہے تو کیا اس کی انکم مگر اسلام کبھی بھی تو اگر اس اکل کو محفوظ کرنے کے لیے اسے پینترے اور سٹریٹیجی استعمال کرنی پڑتی اور مقصود اس کا یہ ہے کہ میں انٹیلیکچولزم کو بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں میں شعور کو بڑھانے کے لیے اکل کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہوں اچھا اگر وہ اکل جو خدا کا انکار کرتے تو اس اکل پرستی کو روکنے کے لیے روحانی اکل پرستی کو رہنے یہ تو موتزلہ کا آرگیمنٹ سارا ہاں سے ساڑھے بارہ سو سال پر اکل نے نبی کو پیچانا اکل نے اللہ کو پیچانا تو اکل بڑی ہو گئی تو اکل جو فتوہ لگائے گی تو اکل لگیسلیٹ کر سکتی حرام الال کو اکل نے یہ پیچانا کہ اللہ بڑھے نبی بنے اور ان دونوں کے جو اصول ہیں اس کو ہی میں فالو کر میں اپنی اکل سے اگر کوئی چیز دیرائیو کر سکتا ہوں تو وہ میں شریعت کے تابع کرنی ہے کیونکہ یہ میری اکل سے زیادہ نفع نقصان کو سمجھ سکتے صحیح تیسرا ہو گیا تو شراب اگر حرام ہے تو حفظ نفس کے تحت جان بچانا اکل بچانے سے بڑا اس ٹائم بڑا تو ادھر بھی کیا شرط لگا دی کہ جان بچ جائے اتنی مت پل کہ اکل موف ہو جائے یہ کرائیٹیری ہیں شریعت کے جب وہ حرام حلال کے ساتھ کر رہا تھا اسی طریقے سے جب شراب کی حرمت کی باری آئی تو ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا کیونکہ اسلام عادت کو سمجھتا ہے عادت کی اکسپنج کرنے کو ارادگیٹ کرنے کو اور فطرت کو نورملیز کرنے میں اسلام کا لٹھ مار سسٹم نہیں ہے اسلام ایک عادت کی دنیا سے اس کو عادت کے تھرہ عقیدے کے تھرہ فلسفی تھرہ تھوری تھرہ پریکٹیکل تھرہ اور اسے اکیڈیمک لی پاس سات آرگن سے اس کو ایک بری چیز سے پیچھے کر رہا جس کو نقصان گئے تو شریعت نے اس وقت کے ایول کو اکومیڈیٹ کیا ایک بڑے ایول کو مارنے کے لیے تو آپ اس کو منافقت کہیں گے یہ آپشن شریعت رکھتی ہے کھلے تو اس کا objective ہوتا ہے کہ لوگوں کا نقصان اصل فائدہ اور اصل نقصان جو اللہ جانتا ہے تو ہم superior benefit superior loss superior benefit superior harm اور superior psychology اور superior manifestation اصل فقہ کا مقصود ہے اصل jurisprudence اور فقہ مقصود ہے the superiority of benefits and minimizing of losses and the superiority of human psychology and all things that is order کو establish کرنے کے اور جب جان بچانا مقصود ہے روحانیت بچانا مقصود ہے اکل بچانا مقصود ہے اور چوتھا ہے آپ کا حفظ المال اسلام ہر کام کرے گا مینڈیٹس کے بیچ کے اندر فلکچویشن آپ کو وہ کہتے تھے بھائی ہم پیسہ دے کے پیسے پہ پیسہ بناتے ہیں وہ کہتے تھے کہ بی جو ہے وہ بھی تو جو سودھ ہے وہ بھی تو تجارت کی طرح ہے میں کوئی چیز بیچتا ہوں اور اس پہ قیمت لیتا ہوں تو میں اگر پیسہ دیتا ہوں پیسے پہ پیسہ لیتا ہوں تو اس میں مسئلہ کیا ہے تو اسلام نے اس کے پھر پورے ٹوٹیلرین پیکج کے اندر اس کو ہٹ کیا ہے کہ جب تم ٹریڈ کرتے ہو تو موبلیٹی آف ویلتھ ہوتی ہے کسی کا بھی بھلا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر تو کموڈیٹی کے ٹریڈ میں یا بارٹر کے ٹریڈ کے اندر دونوں پارٹی اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ایک سوسائٹی اوورال گروہ کر رہی ہو لیکن جب آپ پیسہ دیتے ہو بغیر محنت کے اور وہ ہوتا کرز ہے تو کرز تو اسلام کے اندر ایک سپریچول ایک کمرشل ایس تو ہوئی نہیں سکتا ایک سپریچول ڈیڈ ہے کہ کسی کی مدد کرنا اسے کرز حسنہ کہتے ہیں اور حسنہ کی شرط یا حسنہ کی صفات لگائی جاتی ہیں تو کرز کے ساتھ حسنہ کا ورڈ لگا کے اسے آپ کمرشل کریں گے آگے سے تو اسلام سب سے بڑے بینیفٹ کو یہ کہتا ہے ٹو ٹی وی انسانیت کی مدد کرنے میں کمرشل ایسپیکٹ نہیں ہونا چاہی یہ فائدہ اسلام دکھا رہا ہے آپ اس میں پیسہ کمارے ہو مدد کے اندر اس معاملے کے اندر کہ آپ نے کسی کو کرز دیا ہے تو یہ تجارت کے مقابلے میں نہیں سکتی اس لئے اسلام نے اس کو حرام کہ موبیلیٹی آف ویلت کے ایک خطے کے اندر پیسہ جمع ہو ہو کہ اسے مقروض ہو جائے اسلام اس کو کبھی اوپٹ نہیں ہونے دے اسلام نے چینلز رکھی ہیں حالانکہ خرچ کرنا نفس پہ گرا ہے انفاق فی سبیل اللہ نفس پہ گرا ہوگا نا میں زکاة دینی میں خیرات دینی میں صدقہ دینی میں مال فی میں سے نکال میں فطرے دینی یہ نفس پہ گرا ہے مال دین نفس پہ گرا تو یہ نقصان اسلام اکومیڈیٹ کر لے گا جو نفس کو برا لگ رہا ہے تسکیہ کے باب لیکن سوسائیٹی کے اندر ویلتھ کی موبیلیٹی وہ اتنا بڑا خیر ہے کہ اس سے پوری سوسائیٹی پھلے گی اور ایک جوائنٹ سسٹم ہمیشہ سسٹم دا کھڑا رہے گا تو اسلام نے اس کو منڈیٹ دیا اور دمین کیا اس کو اور وہ چیکس لگائیں اور مارکرز لگائیں کہ جو بندہ کر خرچہ کم کرتا اس کی سوسائیٹی کے اندر سوشل ریسپیکٹ بہت کم کر دے اسلام اور جو بہت خرچ کرتا اس کو چڑھ چڑھ کے بات کرتا اسلام اس کے پر وہ بھی سٹریٹیجی میں جائے گا کہ اس کی منجمنٹ سٹائلز کیا ہیں انکریج کرنے کے اور موٹیویٹ کرنے کے لیکن اسلام کا مقصود ہے اب مال بچانے کی خاطر اگر اس کو آگے پیچھ آپشنز میں کچھ کرنا پڑتا آپشنز لینے پڑتا یہ منافقت نہیں ہے اور حفظ نفسل بھی ہو گیا حفظ عقل بھی ہو گیا حفظ جان بھی ہو گیا حفظ مال بھی ہو گیا تو اوزون کی خدمت جو ہے وہ اسلام اوبجیکٹیو ہے کلائمیٹ چینج اسلامی اوبجیکٹیو ہے سمندروں کے نیچے کی زندگی میڈیسن کے اندر ریسرچ اسلامی پرسپیکٹیو تھا اور مسلمانوں نے کیا بھی لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ جیسے سرکے سے آپ کے شراب سے دوائیاں منانے کے اوپر اسلام اپنا سٹینس لیتا ہے یہ ٹھیک سیکھنا پڑے گا so now i'll give the floor back to you کہ جو مقصود ہے اسلام کے نفع نقصان کو دیکھنے اس بات کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہوئے جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں پر آپ کی بات سے اور جو میرا سوال تھا اس سے بھی میکرو پرسپیکٹیو کے اندر ایک میکرو options for yourself or for anything for that greater purpose کہ جب موقع ہو یا جب اس کا زیادہ بینیفٹ ہو تو آپ یہ استعمال کر لیں اور جب اس کا بینیفٹ زیادہ بھی کے اندر ہو تو آپ بھی کی طرف چلے جائیں کیونکہ آپ کے اسلام کا objective انسانیت کا نفع ہے اور انسانیت کا نفع کبھی کبھی absolute نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ دو سے تین options بھی ہوتا جیسے آپ دیکھیں بنو کریزہ کے مسئلے کے اندر اللہ کے نفی صلی اللہ literal الفاظ تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا بنو کریزہ پہ اب جب اثر کا وقت آیا تو بنو کریزہ سینس کو سامنے رکھ ہر سائیکولوجی کو سامنے رکھ اور اللہ کے نبی کا حکم بنو کریزہ پہ پہ تو نبی کی اطاعت اور فرما بدار یہ بڑا خیر ہے تو اللہ کی طرف سے منڈیٹ آ چکا وہ ہے کہ اثر پڑی جا سکتی ہے نبی کا فرمان ہے کہ وہاں جا کے حق اور باطل کے اندہ بلیک ان وائٹ تفریق کرنا تو اتنا بڑا علم نہیں ہے یہ بھی ہے لیکن امام ابن تیمیار رحمہ علیہ ایک کال تھا کہ دو شر میں سے شر کو ایڈنٹیفائی کرنا اور دو خیر میں سے ایڈنٹیفائی کرنا ایک عالم کے لیے ایک بلیک وائٹ سیچویشن سمٹائمز پرپل آرنج بلیک وائٹ گریم مینی چیز تو جہاں پر آپ ایک ایسا اسلام لے کئی آئیں کہ جہاں آپ کو سمٹائمز چوز کرنا پڑتا ہے تو ریچ ایئر 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 اس کلیات کے اندر آپ وہاں لکیر نہیں لگا سکیں گے کیونکہ آپ انسانیت کے مزاجوں اور طبیعتوں کو سامنے رکھ کے اللہ میکنگ کی اور کسی جگہ پر یہ اتنی ٹل پہ آ جائے گا کہ پوری کائنات کھڑے ہو کے اسے کہہ رہی ہوگی کہ آپ فتوے میں تھوڑا سا ریلیکس کریں یعنی اٹھے گا اپنی جگہ سا کیونکہ میکرو پرسپیکٹیو کے اندر وہاں بینیفٹ ہے احمد بن ہمبل کے پاس جو خلق قرآن کا موقف تھا کہ کیا قرآن اللہ کی صفت ہے یا کریشن ہے اس کے اوپر ساری دنیا نے لیورج لے لیا بڑے بڑے قداور ہستیوں نے لیورج لیا احمد بن احمد نے جیل احمد کے چار بڑے بینچز میں سے ایک بینچ ہے وہ ایک فتوہ ہوگا اس کے اگینسٹ جس کے جس کے جرسپرودنس یاد رکھے گی کہ احمد بن ہمبل نے اس موقف پہ کامپرمائز نہیں کیا کہ جب government کا پریشر آیا تو کچھ چیزیں کچھ کے لیے ہوتی ہیں رخصت کچھ کے لیے ہیں کہ وہ نہیں رہ سکتے رخصت انہوں نے جو یہ اتنی بڑی سائنس سے کبھی نہیں گزرے گا وہ نہ اللہ اللہ کا دین نہ اس کے لوگ نہ انسان نہ چرین نہ پرین نہ پہاڑ نہ زمین نہ ہوا نہ کلائیمٹ وہ کسی کا بھلا نہیں دیکھے گا وہ صرف اپنا بھلا دیکھے گا جہاں پر شریعت نے منافقت کو کنڈیم کیا ہے it's not because they had an option and they chose that option وہ option ان کی ذات کے لئے تھا اور میکرو میں سسٹم کو دین کو گھر کو صحابہ کو ایک گھر کو ایک خاندان کو دیسٹرائی کر رہی تھی وہ چیز اور انہوں نے پھر بھی وہ option opt کیا and that was their comfort zone not in the benefit of the organization in the home بات ہے تھوڑی controversial میں کرنا چاہوں گا نائک صاحب آئے میں کچھ عرصے کے لئے چلے جائیں گے اتنی tension ہونی نہیں چاہیے کسی کو آئے ہیں اپنا کام کریں گے دین کے مبالگ چلے جائیں گے ایک ہفتہ دیڑھ ہفتہ impact رہے ایک بات کی میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا تیرا جواب دینے کی پوائنٹ یہاں پر یعنی ہم greater cause کو ہم بڑے فیبرک پر ان کی آمد کا کوئی اچھا خیر تو دھون لیں شاید یہ جو آپ کا طریقے کار رہے کسی بھی طریقے کار رہے اس آدمی کے ساتھ بیٹھو نہیں اس میں پیور شہر ہے لا تجالس یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں کہ مت بیٹھو کسی کے ساتھ جو کسی بدت میں involved ہے یا آپ کے ہاں یہ جنرل ہے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے بھی کچھا آدمی ہے کوئی اور بات اٹھا لے گا نقصان ہو جائے گا لیکن اس ٹائم پر موضوع اسلام کا چل ہی نہیں رہا موضوع تو چل رہا تقابل ادیان کا جس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو رہی جس سے مسلمانوں کے عقیدے کو جو مسلکی لیول کے اوپر اختلاف سے ذر پہنچتی آپ کو خندہ پیشانی دیکھانی چاہیے نا اور ہمیں بھی دکھانی چاہیے اگر کسی اور مسلک کا آدمی آکے اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے جس اسلام کی ایک بڑی پکچر کو فائدہ ہو رہا ہے تو میرا ادھر کوئی ہو دعوت سے ہو تبلیغ سے ہو ویلفیر سے ہو کیا اس کا ٹوٹل اڑا کے پھیک دیا جائے گا یا اس کی اس چیز کو اکومنڈیٹ کیا جا سکتا ہے جس سے امت کا ایک فائدہ اور انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کا دل کیا گیتا ہے اگر سبجیکٹیف کے بس ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاتم تائی تو مسلمان بھی نہیں تھا لیکن حاتم تائی کی اللہ کے نبی تعریف کی اس نے عرب کو بہت فائدہ پہنچایا اسی طرح جب ان کے بیٹے یا ان کی اولاد اسلام قبول کرنے کے لئے آئے ہیں تو ان کو ایک اسلام قبول کر لیں ہاتم تائی کا بچہ اسلام قبول کرنے آرہا اس کو دے رہے کیوں کیونکہ اللہ کی ایک وہ نہیں تھے کسی کی کانٹریبیوشن کو کرنا ایک اسلام کا پرسپیکٹیو یہ ہے ایک صف میں کھڑے ہوگئے محمود آیاز یہ ایک رخ ہے اور دوسرا تو اس میں تو ایک لیکن اسلام کیونکہ ملٹی ڈیمینشنل ایسپیکٹس کو لے کے چل رہا ہے دوسری جگہ کے اوپر ایک بندہ اپنے کام میں اتنا کانٹریبیوٹر ہے کہ وہاں پر اس کی تعریف بنتی ہے وہاں پر دوسرا دومین کا آدمی نہیں ہے اس کے لئے تو پوچھا نہ آکے لوگوں نے یار یہ اتنے بڑے بڑا زکات کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں عبدالعیمان بن آف اور ان جیسے بڑے صاحب ہم کیا کریں ہمارے پاس تو مال ہی نہیں اللہ کی راہ میں دنے گی تو اللہ کے نبی نے دین نے اکومیڈیٹ کرایا پھر کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں اور اللہ کے ہاں بڑے ہو رہے ہیں تم یہ اسکار اگر پڑھ لو تو وہ اس کے برابر ہو جائیں گے تو اگر اللہ کا دین بیلنس کرا رہا ہے کہ تم اگر یہ تذبیح پڑھ لو گے تو تمہاری تذبیح اس کی زکات کے برابر ہو جاتی ہے اس کی اللہ کی راہ میں دیئے انہا نو سو کونے دیئے عثمان رضی اللہ نے امت کو نو سو اونٹ دیئے راشن کے ساتھ شریعت نے کہا نہیں کہا کہ وہ کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس آپ وہ سٹریس نہیں لے سکتے تو آپ کو دوسرا سٹریس دے دیتے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ اگر کسی کا میکرو پرسپیکٹیف کے اندر امت کو فائدہ ہو ایک میکرو پچر میں فائدہ ہو تو اس کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا تو اس کی سب سے بڑی اگزیمپل یہ ہے کہ اللہ کے نبی میکرو پچر کو اسلام کی امت کی اس طرح سے غور اور فکر کے ساتھ دیکھتے تھے اپنے والے باہر کر رہے نہیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک شخص کے لئے دعا کی گئی دو لوگوں کے لئے دعا کی گئی جس کے لئے دعا نہیں کی گئی اس کا کیا قصور ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ویٹے جانتے تھے اسلام سے پہلے بھی وہ کہتے نا انزل ان ناس منازل لوگوں ان کی منزلت دو جو ان کا اکرم تھا بہت عزتدار تھا اگر اسلام لے کے آتا تو اسلام کے اندر بھی وہ وہی لیول لے گا اسلام نے پھر یہ یہ پرنسپل ایک لیڈر نے ایک ٹیچر نے سکھائے ہوں گے کہ ہر بندہ ہر جگہ کے لئے نہیں ہوتا لیکن تم ہو برابر لیکن ایک لحاظ سے برابر نہیں ہو منازل منزلتیں اور منازل رکھے ہیں اللہ نے تفاوت رکھے ہیں یہ بھی تسکیہ کا سبجیکٹ ہے کہ سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ کچھ لوگ آ کے کہہ دیں گے بھئی اسلام تو مساوات کا دین ہے برابری کا دین ہے تو یہ کیسے ترجی لے رہا ہے یہاں پہ تو اس کو سمجھائیں گے اس محل پہ اسی کی ترجی بنتی ہے یہ بھی ہم یہ ٹاپک ایسے نہیں کہ ہپاکریسی کے اندر منافقت کے اندر کیونکہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی ایک شخص جس سے آپ سو فیصد اگری نہیں کرتے لیکن کیا شریعت اس بات کی جا دیتی اس سے کام لے سکتے ہیں تو اس کو ایک پارڈی منافقت گئے گی یہ آپ منافق ہیں آپ نے سارے آپشنز کھولے میں آپ دو میں سے ایک کا فیصلہ نہیں آپ نے زاکر نائک صاحب کی بات کی اگر کوئی شک اختلاف رائے رکھتا ہے کہ میں ہی ڈاکٹر زاکر نائک سے میں اس چیز پہ اختلاف کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا ہو سکتا ہے آپ ٹھیک بھی ہو اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو موقف کے لحاظ سے لیکن آپ سے اس پر یہ کہا جائے گا کہ ٹوٹالٹرین پچر کے اندر ایک میکرو پچر کے اندر آپ کیا بینفٹ لے سکتے تھے کیا استعمال کر سکتے تھے بلکل کیا فائدہ لے سکتے تھے بلکل جس طرح ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر کہ جب وہ خزانے کی اوپر گیٹ کیپر تھے وہاں پر اور شیطان آیا انسانی شکل کے اندر اور اس کو پکڑ لیا دوسرے دن آیا اور نے کہا آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا مجھے چھوڑ دے ایک چیز بتاتا ہوں وہ پڑھ لے میں تمہیں فارمیلہ دے رہا ہوں کہ شیطان بھاگتے گئے آئندہ سے میں نہیں آسکتا اور نے کہا اچھا یہ بتا یعنی ایک چور سے پہلے تو اور شیطان اب جانے سے پہلے تو ان کو نہیں بتا شیطان ہے لیکن وہ ایک چور سے کیا سیکھ رہے ہیں یعنی ایک صحابہ کی تربیت کی تھی اللہ اگر وہ خیر کوئی سکھا ہے جہاں سے آئے نا جب آئندہ ہاں بتاؤ نے کہا کہ تم میں آیت القرصی آتی ہے نا یہ پڑھ لیا کرو میں نہیں آؤ تو جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا ہے جھوٹا ہے جھوٹا مگر بات صحیح کرے گا اس سے ہمیں یہ ایک سٹریک کرنا پڑے گا اس طرح چیزیں چلتی نہیں ہیں آپ ہارڈ لائننگ کریں میں اس کے دیکھیں میں نے ایک پوڈگاست اس پہ کیا تھا جن کی اصل نہیں ہوتی انہوں کی فرہ بھی برباد ہوتی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم توحید پر شیف پر سنت پر عبیدت پر کامپرمیس کریں کسی چیز کے پر گلت 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 ہے ہمارا جنون اختلاف ہے آپ کا ہم سے جنون اختلاف ہے پوائنٹ یہاں پر یہ ہے بات ہو رہی ہے اس پکچر کی جہاں پر اختلاف نہیں ہے سروائیول ہے جہاں اختلاف نہیں ہے جہاں گروت کی بات ہو رہی ہے آپ بھی نہیں بچیں گے میں بھی نہیں بچوں گا اگر وہ نہیں بچے گا تو بات یہ ہوتی ہے کہ میری تمہاری لڑائی بھی تو ہم لڑیں گے کیسے بلکہ ملک کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو اگر میں اس ملک کے اندر رہتا ہوں وہاں آپ رہتے ہیں اور کوئی بندہ بولے یار یہ کیسا اسلامی ملک اس کے اندرین بھئی آپ سو فیصد دگری نہیں کرتے تو آپ کا حق ہے آپ نہ کریں آپ سو فیصد دگری نہ کریں نہ کریں میں کب کہہ رہا ہوں کوئی سو فیصد اسلامی ملک ہے شر بھی ہے خیر بھی ہے مجھے خیر زیادہ لگتا ہے اس لیے میں رہتا ہوں یا اس لیے میں جو ہوں نہیں آپ کے مایکروز میں سارے شروع ہوں گے آپ کے سارے ریزرویشن ہیں پاکستان بلکل ٹھیک ہے آپ کا جو بھی سوچو آپ ٹوٹیلرین میں ابھی بھی یہ کہیں گے کہ پاکستان ایک ایول پروموٹر ہے یا خیر پروموٹر ہے اپنی ذات کو لے کے نہیں اوورال میں دیکھیں آپ ایک چیز کو ایبسولوٹ آئیسولیٹ کر کے نہیں دیکھ ساتے یہ بڑا عجیب کونسپٹ ہے کہ آپ جب آپ جب آپ پاکستان کو دیکھ رہے تو آپ پاکستان سے مقابلے میں اور ملکوں کو دیکھ رہے اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے اللہ کے نبیسوں نے یہ سکھایا ہے کہ جب تم اگر شکر ادا کرنا ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دلکل ٹھیک ہے اور تمہیں آگے بڑھنا ہے تمہیں اگر اپنی موٹیویشن لے کے آنی ہے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تمہیں ہمت میں لے کے ہمیں اپنی بہتری کے لیے آگے والوں کو دیکھنا ہے اور ٹیکنیک کے لیے اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھنا ہے اگر آپ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ سے پیچھے والے جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں تو آپ جا سکتے ہیں بھلکے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن بات یہ جو تو یہ کہتے ہیں نا لوگ ہم سے کہ یہ کیا بات ہوئی آپ اتنی دین کی باتیں بھی کرتے ہیں آپ پڑھاتے بھی ہیں آپ اسلامی سسٹم پورا پڑھاتے ہیں لیکن جب آپ اسلامی سسٹم اپلائے ہوتے ہیں وہ پورا دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی آپ جی رہے ہوتے ہیں اور اکومڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکاوز میکرو پچر کے اندر یہاں پر ہی سیچویشن یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کارٹی لگانا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی آدمی کو لگتا بھی ہے کہ کوئی بھی ملک آپ پاکستان میں ہو آپ انڈیا میں ہو آپ انگلہ دیش میں ہو آپ سعودیہ کے اندروں آپ دبائی میں ہو آپ قطر میں ہو آپ آج جو بات ہم نے اس پہ سٹیول ہے شریعت ڈیزائرز پہ نہیں چلتی جی اوبجیکٹیف پہ چلتی مقصود پہ چلتی ہے اور مطلوب پہ چلتی اگر ایک سسٹم اپنے اندر یا ایک انسان اپنے اندر گل سڑ گیا مگر وہ ایک ایسا خیر پریڈیوس کر رہا ہے جس سے ایک ایسا فائدہ ہو رہا ہے جو آپ کو نہیں لگتا فائدہ ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ فائدہ ہے اور وہ جنون فائدہ ہے تو اسے وہاں برداشت کیا جائے گا اور ایک چیز آپ کو بہت فائدہ مند دکھ رہی ہے مگر اس سے جڑا وہاں نقصان اللہ کے نزدیک بہت بڑا نقصان ہے تو وہاں آپشنز کلوز کیے جائیں گے اس کے لئے اور اسے منمائز کر دیا جائے گا یہ سب ڈیسائیڈ کرنے کے لئے میرے اور آپ کے ڈیزائرز میرے اور آپ کی نیڈز اور وانٹس اور لگشریز کی بیسس پہ نہیں ہوگا یہ ہی اکل پرست اور دین پرستوں کا فرق ہوتا ہے کہ دین پرست اللہ کے بتائے ہوئے بینیفٹس اور لوسس کو سامنے رکھتا ہے اور دنیا پرست دنیا کے اپنے ویمز اور ڈیزائرز کو سامنے رکھتا تو پھر بھی حق کی تحریک جب بھی منورز کرے گی وہ منافقت نہیں ہے وہ ایک اللہ کا ایک عالمگیری نظام ہے سب کو کیٹر کرنے کا اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہا نا کتنا انکلوسف ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو فاجر آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے بوایت ہے حدیث بخار نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی دین تو یہ ایک بندہ بولے یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ is using a disobedient person for his دین an evil doer اچھا الفاظ بولے فاسق فاجر اللہ تعالیٰ فاسق فاجر ایک گناہگار ہو سکتا ہے اللہ کی تھی شرابی کو استعمال کر لے اپنی دین کے لیے وہ کر سکتا ہے because اللہ تعالیٰ نے یہ انکلوسف نظم میں سے کہی ہے کہ آپ اتنے بڑے ہوں کہ آپ ذاتی differences یا value کے اندر differences ہیں اگر macro perspective یا macro picture کے اندر آپ کو فائدہ مل رہے ہیں استعمال کریں کریں آپ کریں لیکن منافقوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس دو options تھے شریعت ان کو وہاں تک لے کے گئی کہ ایک طرف پکیوی خجورے ہیں گرمی کا موسم ہے کاشتکاری کا موسم آ چکا ہے ایک سال گزر چکا ہے فصل پر چھے مہینے اب پیسے آنے دوسری طرف جہاد کا اعلان ہو رہا ہے ایک طرف امت کے بچاؤں کا survival ہے ایک طرف جہاد ہے تبوک کا اور ایک طرف فصلے ہیں ان کی اچھا my question کیوں اللہ نے اسی وقت جہاد لانچ کیا تھا کیونکہ یہاں پر دو options یہاں پر ایک personal ہے اور ایک macro پر call oriented ہے war oriented ہے point یہ why there's اللہ اب ہم اس منافقت کو آگے لے کے چلتے تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقت کا جو کلہ کمہ ہے وہ کس اصولوں کے تحت کی ہے what is the major offense on منافقت تھوڑا elaborate کریں اس کو آپ کفر سے تو جنگ ہوگی نا جی آپ کا جو انکاری ہے چاہے وہ اسلامی انکاری ہو یا آپ کا خاندانی انکاری ہو یا professional انکاری ہو منکر ہو آپ اس سے تو لڑائی ہوگی نا جنگ ہوگی آپ جتنا بھی strategy کے لیے ڈسیں گے جو کہ چلیں ایک دن تو وہ آپ کو مارے گا آپ اسے مار ہوگی منافقت سے جو جنگ ہے اس کا ultimate attack اس کے اوپر کیا رکھا ہے ultimate اس پہ war strategy کیا ہے اس کے خلاف اس کو اس وقت تک چوک کیا جائے یا تک کھل کے سامنے آجائے اس کا اصل مقصود یہ اسے expose کیا جائے منافق کو مارنا مقصد نہیں ہے نہیں مارنا ہے ان کو بھی ان کی بھی سزائیں ہیں اس کا اصل کمر توڑنا ہوتی آپ اس کو معاشرے کے آگے ننگا کر کے expose کرنا کہ یہ آئی آدمی a lot of people make very stupid blunders and very immature blunders بڑی بے افکوفان حرکتیں بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں اس کے اندر کہ منافق کی کاٹ کاٹنا جو ہمارے گھروں میں ہمارے معاشروں میں ہماری شادیوں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے ملک میں ہمارے دین میں ہماری societies میں ہماری organizations میں کام کر رہے ہیں ان کو ان کی کمر توڑنا ان سے لڑنا نہیں ہے ان کو گالیاں دینا نہیں ہے یہ prone to absorbing all that یہ بغیرت ہوتے ہیں آلہ درجہ آپ انہیں گالی دکھائیں گے یہ relax رہیں گے یہ اپنے mission میں کامیاب دکھیں گے آپ کو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہلارے ہیں دل میں کیا ہو گیا خیریت ہے آپ گالی دے رہے ہیں آپ انہیں گالیاں دیں گے آپ ان پر غصہ کریں گے آپ انہیں ضلیل کریں گے آپ انہیں publicly bash کریں گے چیخیں کی جب نکلے گی جب آپ ان کے شر کو سامنے لے کے آئیں گے جھاگ اوپر لے کے آئیں گے فصالت عوضیتن بکدریہ یہ جو قرآن میں آتا ہے جب پانی نازل ہوتا ہے حق کا انزلہ من السمہ ایمان فصالت عوضیتن بکدریہ فحتمل السیلو زبدن رابیہ وہ جو زبد ہے نا جھاگ جھاگ جب تک اوپر نہیں آئے گی نا ایمان جب آئے گا دل کے اندر پانی جب وادی میں آئے گا تو جھاگ اوپر آجے گی وہ جھاگ اوپر لانا مقصود ہے اسلام کا منافق کے معاملے میں کہ اس کی یہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے اور یہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ یہ دو منٹ میں اپنا ویو پوائنٹ چینج کر لے گا فام مذہبت فیض و جفا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں نا جھاگ کی طرح ہوتا ہے جھاگ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے مذہب زمینہ بینہ زالی یہ کنفیوز بھی بہت ہوتے ہیں لا الہاولائی ولا الہاولائی نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں یہ ہوتے بھی ویٹلیس ہیں ہوتے بھی ہلکے ہیں مزاج میں بھی ہلکے ہیں اوقات میں بھی ہلکے ہیں اور جگر کلیجی میں بھی ہلکے ہیں ان کے لیے اپنی اصل کو چھوڑ کے جو وزن ہوتا ہے جو نفع بکس چیز ہوتی ہے جو ویٹیج والی چیز ہوتی ہے وہ بھاری بھرکام ہوتی ہے وہ ہلتی ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے اور یہی اللہ کلمہ طیبہ کے بارے میں بھی کہتا ہے دیپ انگریفڈ ہوتے ہیں یہ اپنی اصل نہیں ہے ہوایں اٹھائیں گے وہ اس کو یوں جگہ دیں گے لیکن وہ پھر اپنی اصل پہ آ جائے گا منافق اپنی اصل سے ہی اکھڑ جاتا ہے ہمیشہ ہوایں کبھی یہاں کبھی ماں کبھی ماں یہ اپنا موقع فوراں بدلیں گے اور آج کل کی انفورچنٹلی ریسپیکٹنگ دے ڈیکورم سب سے زیادہ یوں ٹرننگ جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں پولیٹیکل ڈومین کے اندر ہے کہ آپ لیکن پر وہ کہتے ہیں سیاست میں سب جائے یہ سیاست اس طرح کی سیاست میکرو پچچر کے اندر فائدہ ہو رہا ہے لیکن آپ ایک فیبرک دیکھیں کیسا ہے فیبرک کے اندر گند ہے فیبرک کے اندر آپ نے آج بیان دینا ہے کل اس سے مکرنا ہے پھر کل بیان دینا ہے پھر اس کی تاقب ہوگا پھر اس پہ کوئی فی ڈاؤن کر گئے فیبرک ہی بڑا عجیب سے پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اگر آپ ایکسپوز کریں گے تو ان کی چیخ نکلے گی اور ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کو چاہیے سبر خموشی ویڈنگ فر درائی ٹائم ویڈنگ فر درائی ٹائم ایمبوش حوصلہ پرسی ویرنس ریزلینس اس کا اس کا اس کا غلازت برداشت کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہا ہے موہ پہ کر رہا ہے آپ کے اور سامنے کر رہا ہے اور پورے خاندان میں کر رہا ہے پورے سسٹم میں کر رہا ہے آپ بول نہیں سکتے اس کے اب ضعب کرنا ہے آپ نے اس کی غلازت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مججد نبی میں انٹر ہو رہے ہیں پندرہ پندرہ منٹ کے قصیدے گاتا تھا یہ اللہ کے نبی کی شان کے عبداللہ بن ہو گئی اور پیچھے چھوڑا رکھا جہاں اپورچنیٹی میلیز کو اممہ عائشہ پیچھے رہ گئی اونٹ کے اوپر انہوں نے الزام لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم کے اوپر علیہ حرامہ اچھا وہ بڑے سابر ہوتے ہیں اور تین سو لے کے الگ ہو گئے بدر گئے وہ ویدہ بہت میتھمیٹیکلی کیلکولیٹیگلی چلیں گے اور ہر وقت میٹنگ میں ہوں گے اپنی جہاں اسلام کو نقصان نہیں بھئی یہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ برباد ہو جائے گا تو یہاں ضرب مار دیں گے آپ کو صحیح یعنی آپ کے ویکسٹ آف ٹائمز کا ویٹ کر اور اگر یہ پہنچیں گے بھی کہیں آپ کے ساتھ تو اللہ ان کی صفات بیان کرتا ہے قرآن میں کسلان موٹے بھاری برکم جسم ہوں گے ان کے کندے مرے میں ہوں گے باڈی لینگویج مری بھی ہوگی پہنچ جائیں گے مگر صف میں آخری جگہ میں کھڑے مسجد میں بھی آخری صف میں ملیں گے آپ کو درس لیکچرز میں بھی آخری صف میں ملیں گے آپ کو اور جہاد کے میدان میں بھی آخری صف میں ملیں گے آپ کو اور پہنچیں گے بھی تو مری بھی باڈی لینگویج اور جب بات کریں گے نا دل توڑنے والی بات ہوگی ہمیشہ کہ اور کر لو تو سی آئے کم پائن کچھ اور بھی کر سکتے سی ایسی ہم نے تو کہا تھا اور لڑو جا کے مرنا ہی تھا ہی کیا نا لیکن ایزہ بنتا وربوں کا فقاتلہ ہم نے تو تمہیں روکا تھا لیکن تم لوگ پڑی ہوئی تھی دیکھو اب مر گئے ہیں اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں کیا ضرورت تھی لڑنے کی کامپرومیز بھی ہو سکتا تھا بات چیزیں ہم سالو کر سکتے ہیں 30 20 40 50 کی ڈیل ہو سکتی تھی یہ باتیں آئیں گے ہمیشہ یہاں سے یہ اس وقت باتیں اچھی ہوتی ہیں جب مذاکرہ چل رہے ہیں جب آپ اپنے لاس ریزولٹ جنگ پہ کھڑے ہوتے ہیں تب وہاں ریزولٹ پہ نہیں جاتے آپ اسے گھر تک چھوڑ کے آنا ہوتا ہے تب ٹیبل ٹاکس ہوں گے نہیں سمجھے لڑائی کے وقت کامپرومیز نہیں ہوتا لڑائی کے وقت لڑائی ہوتی ہے یہ تو ہمارے نارمل زندگی جتوں لڑائی ہوگی نا اچھا منافق ہو کے حوالے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپشن تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو سارے نام بتایا تھا کون کا منافق ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیفہ بن یمان کو اکیڑے میں بتاتی ہے اور کہا کسی کو مت بتانا ان ایوری باڈی وز انسیکیور کہ کون منافق ہے ہم نے سے کیوں نہیں نام بتایا سب سے بڑی بات یہ ہے آگے لے کے چلیں گے بات یہ ہے منافق اپنے ظاہری ایسپیکٹ میں آپ ہی کا ہوگا آپ ہی جیسا ہوگا آپ ہی کے خاندان میں ہوگا آپ کی رنگ و نسل کا ہوگا آپ ہی ہوں گے وہ تو یہ کسرت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو سیلف اورینٹڈ نفس اورینٹڈ اور مفاد اورینٹڈ چل رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا لوسال اور ویژن کے ساتھ نہیں ہوتے ہی آپ کے تو یہ سو میں سے اسی ستر تو یہ ہی نکل آئیں گے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ایکسپوز کر دیں سب کے آگے جو آج ہم لوگوں کو بھی سمجھائیں گے ہمیں پتا ہے آپ کو کھاں پہ تکلیف ہو رہی ہے ہمارے جیسے ایک کم علم آدمی سے یہ چیز ضرور سیکھیں کہ ان کو مارنے کا طریقے کار ہم سے سیکھیں ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ ان کیسا ڈیل کیسے کرنا ہے اگر ان کو ایکسپوز کر دے تھے ایمیج یہ جاتا مارکٹ کے اندر بھائیہ ان سے دور ہی رو یہ اپنا بھی بھڑکا دیتے ہیں اپنا بھی مار دیتے ہیں جب ان کا دماغ گھوم جائے صحیح why do you want to give that image to the world US movies بنائے گا دیکھائے گا کہ اگر US فوجی بھی کہیں پہ گر گیا ہے تو ہم اپنی اس کی لاش بھی لینے آئیں گے اتنا رسپیکٹ دینا brotherhood اور جب مسلمان دکھائے گا تو عرب دکھا دے گا اور دکھائے گا کہ جب اس کا اپنا جفار اس طرح کا ایکسنٹ میں آئے گا وہ اور جہاں اس کا اپنا مفاد ہوگا اپنے والے کو اپنے ٹیرریسٹ کو بھی گولی مار دے گا this is how they show the muslim world no akua no brotherhood we can't die for each other because we are so self-centered goal ہمارا goal اتنا نفس oriented goal ہے اور ہم humanity اور اس پہ کھڑے ہیں مسلمانوں کی انٹرنل برینڈنگ خراب ہوتی ہے اگر ان کو exposed کیا جائے یہ تو آپس اپنے والے کوئی مار دیتے ہیں اپنے وفاد کے پیچھے کوئی تحار ان کی آپس بھی unity نہیں ہے فرقہ واریت اس لیے خطرناک ہوتی ہے ان کی ایک ہی نہیں ہے ان کے گھر میں میں انہیں پانچ دن گزاریں ان کے تو اپنے بھائیوں کی لڑائی چل رہی ہے یہ کیا انہوں نے کیا لیڈ کرنا ہے حیبت بھی ختم ہو جاتی ہے آپ کی اور میں ایک سسٹم کو جانتا ہوں they are very well established بہت پیسہ ہے بہت دولت ہے بہت ریسورسز ہیں زمینیں سب کچھ ہے آپس کی نایتفاقی کی وجہ سے آٹھ سو نو سو کروڑ ہزار کروڑ کا ریسورس موجود ہے جس سے وہ پچاس ہزار کروڑ کی پارٹی بن سکتی ہے نہیں اختلاف پڑے لڑائیاں کتنا بھی اس دن آپ نے مجھے گھر دکھایا ایک جگہ کے پر ہم جا رہے تھے کہ بھائی یہ گھر ہے ستر کروڑ کی پروپٹی ہے چار بھائیوں میں لڑائی چل رہی ہیں تو when you fight your ریسورس number one آپ کی برینڈنگ خراب ہوتی ہے جن لوگوں نے آپ پہ اعتماد کر کے آنا ہوتا ہے spirituality سے آنا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتے ہیں number two ہر آدمی کو یہ ڈر اچھا نہیں ہے کہ میں گلتی کروں گا اور مجھے expose کر دیا گا یہ ایک اچھی family اور اچھا structure اچھا ملک بنانے کے لیے اچھی سلطنت بنانے کے لیے اچھی روش لیورج دیا اللہ نے انسانوں کے ساتھ چلنے کے لیے جب اللہ ستار ہے اور اسے صفتِ عالی بنائی ہے اس نے اللہ کی صفتِ عالی ہے کہ میں گناہوں کو اوپر پردے ڈالتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہم لوگ اس لئے comfortable چلتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو چھپا لے دیں ہم ہیں سب پاپی کھول گئے اس لئے آخرت کے ایک بڑے عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ ایک عمال نامیں پوری دنیا دیکھیں گے یہ ایک بڑا torture ہے defamation کا جو آج کل on ہو گیا ہے ویڈیو leaks کر دو چیٹ leaks کر دو یہ بہت بڑا mental stress اور torture اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے اس لئے نہیں اس کو expose کرتے ہیں نمبر ثری لیکن اندر کی internal core bench کے پاس نام ہونے چاہیے ہیں یہ 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 لوگ صحیح نہیں ہیں so that they are under the watch of the system گھر کے ایک بندہ جانتا ہو کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں اس لئے صرف حضیفہ بن یمان کو بتایا کہ تم you keep the guard on on these people اس سے ایک اور بھی فائدہ آپ نے لے لیا کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا آدمی بھی کوئی اگر کسی کے جنازے پہ he always used to ask حضیفہ بن یمان میں تو نہیں ہوں گے حالانکہ نعوذ باللہ حضرت عمر کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھنا بھی میرے بات کوئی نبی ہوتا حضرت عمر پہ بات کرنا بھی میرے خیال سے he is an untouchable in the ummah he is an untouchable among the all untouchables جو صحابہ کے untouchables ہیں all صحابہ are untouchables آپ touch ہی نہیں کر سکتے کسی کو حضرت عمر how can you touch him but still he is asking حضیفہ بن یمان میں تو نہیں ہوں گئی کسی جنازے کے اندر حضیفہ بن یمان نہیں آتا تو پہلا سفالی یہ کرتا تھا اے وہ لس جندر تھی نہیں ایکا جڑا نبی نے تنکہ دیتی سی تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ it keeps people in order کہ ہمیں پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور یہ state کو بھی کرنا چاہیے state کے پاس تو ساری information ہوتی ہے ساری فائلے ہوتی ہیں سب کے پاس فائلے ہوتی ہیں ساری security agencies کے پاس ہوتی ہیں they should build that trust کہ even when we have everything about you ہم یہ والا move نہیں کھیلیں گے تو یہ exposing والا جو area ہے نا یہ ایک اچھا powerful move نہیں ہے ایک کسی بھی قوم کی image کے لیے اور دوسرا یہ نا حیبت بھی ختم ہو جاتی ہے ارے ہم تو ان کو بہت بڑا سمجھ رہتے ہیں اس میں تو اتنے لوگ منافق کے لیے ہیں اچھا ایک دفعہ defamation اور expose ہونے کے خوف سے اگر کوئی اوپر آ گیا نا وہ بہت گلے میں پڑ جائے گا آپ کو یہ بتا دوں گا so better use this power in a very sensible way ایک دفعہ ایک آدمی کا ڈر نکل گیا نا بدنام ہونے کا فسنا ما شیطہ وہ جو چاہے گا کرے گا پھر بہتر ہے وہاں تک رکھو کہ وہ ڈر کے رہے وہاں تک نہ کرو کہ وہ چاہ کے ہی کھل جا اس کا بہرحال this is in a nutshell so آج جتنی بھی ہم نے منافقت کی اور بات کی وہ اس perspective پہ تھا کہ you will have two options in life and this does not mean کہ اگر آپ دو options آپ کے پاس کھلیں تو آپ منافق ہیں لیکن اگر دو میں سے جس کو بھی آپ choose کرتے ہیں اگر وہ خالی آپ کی ذات کے لیے اور macro picture پہ اس سے اسلام کو نقصان ہے یا آپ کی گھر کو نقصان ہے ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ آپ لیں اپنی زندگی کے اندر منافق کہ جس سے آپ کے شادی خراب ہو رہی ہو اور آپ کو ذاتی طور پہ فائدہ ہو رہا تو ہم بولیں کہ آپ نے منافقت کیا آپ ایک منافق ہے وہ ایک گھر کو دے منافق 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 are like are like wolves not like wolf wolf is a very beautiful animal a very graceful animal ہے منافق are like you know لگڑ بگڑ highness they eat dead meat they are scavengers like vultures وہ ایک خاندان کو دیکھیں گے ایک ملک کو دیکھیں گے گندی نگاہ ڈالیں گے اس پر and they will try to breach in منافق حملہ کیسے کرتا منافق حملہ کرے گا آئے گا آپ کے پاس آئے گا آپ کا سسٹم دیکھے گا family دیکھے گا ملک دیکھ vulnerable pockets دیکھے گا اوہ اچھا بلوچ بھی ہے سندھی بھی ہے زبانوں کے differences بھی ہیں زبانوں کے اردو speaking بھی ہیں پشتون بھی ناراض بیٹھے ہیں کشمیر میں بھی کچھ issues ہیں بلتستان والے بھی کچھ ناراض ہیں بہت زیادہ fund لے لیتے ہیں اچھا 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 تو point they'll come and they'll sniff you like dogs and they love gossiping gossiping تو بات میں آگے they love sniffing round سونگیں گے آکے آپ کا خاندان ہے آپ کا گھر ہے آپ کی بیوی بچے ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کی بھابی ہیں دیکھا میں نا family system they sniff you outer وہ دیکھتے ہیں کہ ساس جو ہے وہ vulnerable تو نہیں ہے کہیں ساس میں کوئی weakness تو نہیں ہے وہ دیکھیں گے سسر میں جو گھر کا سسر ہے باپ ہے جو اس میں تو کوئی weakness نہیں ہے then they'll come to the boys بیٹوں میں کوئی weakness تو نہیں ہے joint family system they'll come around and they'll sniff the babies and the devranis and chitani they'll sniff around ان میں تو کوئی ambition نہیں ہے ایسا ambition والوں کو لیدہ کر دیں گے یہ اوپر آنا چاہتا ہے حکومت اور گدی بچانے والوں کے بارے میں لیدہ sniff کریں گے اس کو یہ گدی بچانا چاہتا ہے بے وکوف کو لیدہ sniff کریں گے کہ یہ emotional آدمی ہے اس سے بڑے بڑے فیصلے الٹے سیدھے فیصلے کرا دو اس کو اتنی آگا لگا they sniff out وہ سونگتے ہیں اور پھر فائل بناتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں ابھی attack کیسے کرنا ہے تو پھر they split their and they'll attack on the weakest spot they'll attack from many fronts جو آدمی تعریف کا بھوکا ہوگا اس کو تو ایسی تعریف اور اللہ کی نظر میں کس طرح اس کو اس vulnerability کو ختم کیا کہ موہ پہ تعریف کر رہے ہیں مٹی مار دوں موہ پہ آپ کوئی آکے بولے تمہارے دین میں یہ اخلاق ہے کوئی بندہ تمہاری اپریس پریس کر رہا اور تم اس کے موہ پہ مٹی 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 آپ سے بولے تم ٹوٹیلری میں نہیں تم پھر مائیکرو دیکھ رہے ہو تو مائیکرو پکچر میں دیکھو یہ ہمیشہ مٹی مارنے کا perspective اس کے اوپر ہے کیونکہ جو اگر اسلام ہمیشہ ایک گھر یہ بھی objective اسلام home oriented system oriented organization oriented ملک system oriented اسلام اسلام ایک نظام کو یہ بڑا نقصان ہے کہ ایک آدمی کی تعریف کی جائے وہ اپنی تعریفوں کے گنگاگاگاگاگا ایک دشمن کو اندر انٹری مار دے publicly حاکم کی بو نہ کرو اسی طرح اگر بھئی آپ evil دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کے اندر کوئی ایک بہت بڑا شہر ہے ایسا شہر ہے کہ واقعی سے impeach کر دے آپ کی نظر میں خروج ہونا چاہی ہے revolt کر دینا چاہی لیکن اسلام اس کو دیکھ رہا ہوگا بھائیا اگر system کی governance vulnerable دکھ گئی باہر کے کتے بلوں کو باہر کے scavengers کو تو جو چار صوبے hold کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے تین lose کی ہیں دو ایک lose کی یہ بھی نگل جائیں گے حاد سے we sometimes have to see into these things غلط کو غلط کون نہیں کہہ رہا ہم کہتے ہیں بدونوانی ہے corruption ہے سب کچھ ہے تو یہ جس کو تعریف دینی ہوگی اس کو تعریف دیں گے وہ وہیں پر ایسا نرم ہو گیا ان کے ساتھ کیا بات ہے کیا بات ہے تمہیں جو ہے نا اگر وہ دیکھیں گے respect کا بھو کا عزت دیں گے اگر وہ دیکھیں گے یہ appreciation کا بھو کا appreciation دیں گے اگر وہ دیکھیں گے اس کی strategy کو appreciate نہیں کیا کہ acknowledgement دیں گے اس کو اگر وہ کہیں گے اس کو حق نہیں ملا تو اس کے آکے بولیں گے کہ حق ابو بکر کا نہیں تھا حق تمہارا تھا that's how they play out حالانکہ چاروں بھائی ہیں ابو بکر عمر عالی عثمہ they're all brothers you know they're all family and family is with a cause آل فیرون انہیں کہا گیا جو فیرون کے mission vision پہ تھے صحیح تو آل محمد اور آل ابراہیم اور اہل they are all brothers in cause cause بہت بڑا ہے family lineages کا اپنا مقام ہوگا لیکن cause بہت بڑا ہے cause کے لیے ہم بھائی ہیں اور cause کا بھائی جو ہے حب اللہ بغز اللہ الولا وال برا جو سب سے بڑے articles ہیں عقیدے کے دوستی اللہ کے لیے دشمن اللہ کے لیے بھائی ہیں سارے تو ایک بھائی پہلے آجائے ایک بھائی بعد میں آجائے مسئلہ تھوڑی ہے یہ کوئی ہمارے ملک کی اندر منافقین یہ بیچ کے اندر وہ ایک وہ آکے آپ کو کہے گا کہ آپ کو سر ہونا چاہی تھا مجھے آکے بولے گا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو ہونا چاہی تھا اس کو آکے بولے گا تم دیکھ رہے ہو اکثر بچوں اولاد کو بھی باپ سے مسئلہ نہیں ہوتا باہر والے ماں کو سمجھانے کے لئے ماں ماں وہ ہے جو خاند کی بھی برداشت کر رہی ہے بچوں کی برداشت کر رہی ہے گھر کو ایک بہویں آگے زیادتی کریں ماں نے گھر چھوڑ کے رکھا اب آئیگی ایک بھائیر سے عورت تم ہی بنی ہو کٹنے کے لئے تم ہی بنی ہو کٹنے مرنے جلنے کے لئے یہ سب تمہیں نوچ کے کھا جائیں تم ساس بنو اور تم ماں بنو اور تم اس کے اوپر بھی آؤ جس کے ساتھ تم نے ساری زندگی گزارہ کی ہے آپ دیکھ لیں پھر تو وہ ہی ساس جو بیٹیاں سمجھتی تھی اور وہ ہی ماں جس نے بیٹوں کے لئے بڑے کمپرمیس کی ہوتے ہیں میں عورت کی حقوق کے پر دس پوڈ گا سکھ چکا مہا میرے گرے سے اس پر نہیں لے کے جائیں کہ میں ایک عورت کے حق میں نہیں بولنے چاہتے ظلم ہوتا ہے گھر تباہ ملیلہ چل رہا ہوگا یہاں بولیں گے دیکھو فیوریزم چل رہا ہے ایک بیٹے کو بولے گا دیکھو اس بیٹے کو زیادہ مل رہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر دیکھیں نو بھائی اس نے ہلا دی آگے سے آگے باپ اس سے زیادہ کٹ بھائی نیچرل بھی تو ہو سکتا ہے مہا پہ کوئی بولنے والا یہ نہیں تھا بھائی ایک بچہ نیچرل اچھا لگ سکتا ہے مہا عیشہ کے ساتھ ایک پرسنل پیار تھا ہو سکتا مگر آپ نے حقوق دینے میں تو کبھی نہیں ہوئی ایسا کام کی تو اگر یاکوب علیہ السلام کو اپنے یوسف کے صاحب پیار سکتا ہے اور نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی اپنے بچے بھی بات نہیں ہے وہاں اوپر جنت میں آگیا کہ بھائی تمہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہنے والا جو گھر ہے وہ تو نہیں ہے یہ یہ فرشتوں کے جو سائز دیکھ رہے تم کتے کتے اور جیسے فوراں کچھ بات آئے گی آپ ہمیشہ دیکھیں تعویل موجود ہوگی ان کے پاس یہ ہمیشہ جملے ایسے بولتے ہیں جس کو یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بولتے ہیں ہم آپ کو نہیں بولتا آپ کو ہلکا سا اشکل دیں گا پوچائیں گے اور ریورسل ان کے پاس ہوگا ظل بجین اسی تو کہتے ہیں دو مو والا جو باتوں ہمیشہ باتوں میں بھی دو آپشن ہوں گے میرا مراد اس سے یہ نہیں تھا عقیدہ کے باپ میں ہم اسمہ صفات میں پڑھتے تھے اس چیز کو کہ یہ تعویلات ہوتی ہیں تعویلے مت پیش کرو سیدھی بات کرو جو لکھی بھی قرآن کے اندر یہ جو گھما پھر آکے تفسیر کر رہے نا یہ مت کرو سیدھی بات کرو تو کیفی آئیتے ہیں اس کے اندر دوسرا میننگ نہیں لیا جا سکتا تو یہ تو مشکل بحث ہیں تعویل کا فن اندر بہت ہوتا ایسا گھمائیں گے بات کو منتق ایسی آتی ہوگی ان کو منتق تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی ہمارے ہاں آج کل میں نے یہ بھی فیکشن میں دیکھ دلیل کو توڑنے کا فن دلیل کو گھومانے کا فن اور دلیل کے اندر طویلے کرنے کا فن اس نے بھی حق پرستی کو بہت پیچھے چھوڑ دی سیدھ سیدھی غلط بات لکھی یہ غلط ہے بول دو بھئی کیا مسئلہ ہے ہم بھی کہہ دیتے ہیں اگر ہماری بھی کسی سے عقیدت ہے کسی بھی بڑی شخصیت سے عقیدت ہے صرف رسول صلی اللہ سے غلط نہیں ہو سکتی کسی بھی ہو سکتی ایسی یہ بھی بڑا اسلام دو ٹوک بھی بات کرتا ہے کولو کولن صدیدہ اس سے مراد یہ نہیں تھی اس سے مراد یہ نہیں تھی دیمک نیچے سے کٹ رہے ہوں گے آپ کو دیمک کی طرح کھا جائیں گے آپ کو لیکن allowing کو بے وکوفی کرے گا اس لئے اسلام کے ان articles پہ ہم بات بھی نہیں کرتے جس کو کسی کو سمجھ نہیں آتی بھئی یہ کیوں اسلام کا پاڑ اس لئے ان کے بچانے کے لئے کیا اسلام کا ایک مقصد نفع دلانا اسلام کا ایک مقصد نقصان کو دور کرنا اسلام کا مقصد روحانیہ دین اکل نسل مال جان کی حفاظت اسلام کا ایک مقصد گھر بھی بچانا اس لئے وہ اپنے deterrences کھڑے کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بھئی یہ کیوں کیا ہاتھ کھڑ دیئے چوری کھڑنے کے لئے چوری ہاتھ کھڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسلام کو شوق ہے کہ پوری قوم کے ہاتھ کھڑ دے کہ نہیں چاہتے ہم کی آپ چوری کریں آپ کے نفس کو اپ اپ روکھنے آپ کو برا لگ رہا ہے ہاتھ کٹنا یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی اور ایکسی کیوشن سے نہیں ڈر ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو اس لئے کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک خون ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کرتی ہے یہ دیوائنلی اپلائیڈ ہے آپ دیکھ لیں ورنہ اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا کسی کو سزا دینا کیوں وہ عورت آئی نہ کہنے کیلئے آپ سزا دیں مجھے پاک کریں پاک کریں پاک کریں آگیا تو حد ڈالنا ضروری ہو جائے وہ نہیں چاہتا کسی کو سزا دینا وہ چاہتا ہے آپ اللہ سے خود ہی توبہ ہو جاؤ لیکن نبوی عدالت میں آنے کا مطلب ہے کہ آخرت میں عذاب نہیں ملے گا تو لوگ آتے تھے سیلف سیلف تسکیہ تھا لوگوں کا خود پیش کرتے تھے اپنے آپ کو آپ سیلف کی عدالت کہ اللہ کی جلانے برواد کرنے کے بعد پھر کوئی گلتی کر رہے ہیں زندگی میں ٹھیک ہے منافق مل گئے لیکن منافق ایک دروازے سے حملہ کر رہے ہیں چاروں سے آپ سیکھ نہیں رہے ہیں ایک ایک تباہ ہوگی دوسرا میرے سے گلتی ہوئی ہوگی بہت گلتی ہوگی اس نے یہ کیوں نہیں توشت تو صحیح کتنے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے لیاز ہی نہیں کیا کیونکہ اپنا نفس اتنا ٹورچرڈ ہو گیا میرے گبلے سے ویجن بڑھا ہے مزاج بڑھا ہے ذات بڑی ہوگی ویجن چھوٹا ہو گیا اگر میرا مزاج نہیں ملتا ان سے پوچھو نا کیا کیا کہتے ہیں اللہ تعالی وہی بات ہے نو علیہ السلام کی اپنے من کو خوش کر بھائی میں نے آپ سے کہا دلیل تو ہوگی لیکن پوٹینشل کی پروڈکٹیویٹی کل گمرائن و کل کو مسئولان رہی آتی تو پوچھا جائے گا آخرت میں تیرے پاس پوٹینشل تھا بڑی قوم کو لیڈ کرنے علم کتنا دیا اس سے کیا کیا زندگی کیا کیا پوٹینٹ یہاں پر یہی ہے بس اس کو اسی پر ایک ترطام کرتے ہیں کہ ان کی صبر بہت چاہیے حوصلہ بہت چاہیے نظر بہت چاہیے تیل تیم ایکس پوز کرائے گی یا وہ وہ کھانا چھوڑ کے چلا جائے گا اور اس کی بھوک کہیں یہ ایک سال میں کرا دے گا گندہ آپ کو اس کے ساتھ انگیج نہیں ہو اگر آپ کو پتا ہے میں ایک انسان کو جانتا ہوں وہ حق پر ہے سچ پر دیرلی کلوز ہے میری زندگی میں ہرٹلی دیرلی کلوز جس انسان کو وہ ایکسپوز کرنا چاہتا ہے یا جس انسان کو وہ منافق ثابت کرنا چاہتا ہے وہ ہنڈر پرسن منافق ہے میں اٹیک کر کے ہائر آثورٹی سے اس کو ایکسپوز کر کے تابر توڑ حملے کر کے اور چوز بیٹوین دا ٹو کے آپشن سامنے رکھ کے اپنا یہ حال کر لیا ہے کہ وہ تین میں بھی نہیں ہے تیرہ میں بھی نہیں ہے پانچ میں بھی نہیں ہے دس میں بھی نہیں ہے پچاس میں بھی نہیں آج اس سسٹم کے اندر اس کی ویلیو اتنی گر گئی اور وہ آپ کے گھر کے ایک بڑے نے مجھے مارا میری بیزتی کی مجھے قتل کیا میں آج بھی اس خیر کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں نے یہ ظلم برداشت کی لیکن اسے ہنڈر سے زیرو کر دیا اس کی صرف منافقت کا جو سبر ہوتا ہے اس نے اور یہ گھنڈے کی طرح مار 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 کے سر وہی سٹریٹیجی کے ساتھ اور شی منیمائز دیمسیل سیل اس لئے آپ دیکھ لیں مجھے آج سمجھ میں آتا ہے اس ایج میں آگے کہ اسمان رضی اللہ نے جب ان کے شہادت کے لئے ہاتھ بڑھ رہے تھے رسول اللہ تمہیں ایک کپڑا دے گا اسمان لوگ اسے چھیننے کے لئے آئیں گے اس وقت کے صبر کو حضرت عثمان نے یاد رکھا اور اپنا خون ہونے دیا نہیں ہونے دیا نا ماں پر لیکن وہ اگلی ہی کچھ ہی دیر کے بعد وہ فارمیل اٹھ ہو گئی اور جہاں انہیں دو انڈز مسلمانوں کے ملے اور دونوں انڈز پر سنسیر لوگ کھڑے میں اور پوزیشن کچھ ایسی ہو گئی چاہے وہ جس بھی وجہ سے تھی تھرڈ پارٹی نے فائدہ اٹھائے اٹھائے وہاں پر یہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سیچویشن کو آنے ہی نہیں دینا جہاں فائملی کے اندر دو کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف جہاں تھرڈ پارٹی بینیفیٹ اٹھائے گیا پاکستان کو اس ٹائم پر دی سٹیبلائز کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی ایک نہیں ہے سو پارٹی ہوں گی اس ٹائم پر کیونکہ یہ آپ مدھ بھیڑ میں آ چکے پر پر فیک ٹائم پر پاکستان پر اٹیک کیا ہی نہیں میں سٹیٹ نیریٹیو کو نہیں کہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اینڈ میں دیکھ لیں چائے سٹیٹ ہو عوام ہو پولیٹیکل پارٹیز ہو جو پروسس ہو پبلک ہو محصوم پبلک ہو جو نقصان ہوگا اینڈ میں وہ کسی دن میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کچھ بھی ہمارے ہاتھ ہو مہت شکریہ